تو ہم چڑھ کر یہاں پر آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپر کا نظارہ دیکھیں سیلنگ اوپر پیپر میکس کی سیلنگ ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوشنمائی اس کا رنگ اس کا کلر دو سو سال پہلے سے آج تک بلکل اسی طرح واقع ہے اور اگر ہم ادھر سے معاینہ کریں تو پیپر میکس سیلنگ ہے اور یہ یورپن طرز پر بنا ہوا ہے یورپن سٹیل آف آرکیٹیکشر جو کہ خوبصورتی میں لا جواب ہے اور یہ شہکار سب کے لئے قابل عدید ہے اس کے سیڑھیاں تقریباً بیس سبائی سیڑھیاں ہیں ہم اندر داخل ہو رہے ہیں یہ ستون ہے دیکھیں یہاں پر ہاتھ سے ہم داخل ہوتے ہیں ناظرین ساٹھ فٹ اونچے دربار حال میں جھوبر اور فانس آج بھی صحیح سلامت ہیں ہم اندر داخل ہو رہے ہیں سلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آدھا آپ سب کا خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے اے جے چینل میں ناظرین آج ہم پہنچ گئے ہیں دربار حال بریٹش ریسیڈنسی تو اس دو سو سالہ یوروپی طرز تعمیر کو ہم بتائیں گے ہم اندر سے اس کا مشاہدہ کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو جڑے رہیے گا اے جے چینل کے ساتھ اور بریٹش ریسیڈنسی یا پھر دربار حال کے ساتھ ہم دربار حال کے جب وائنہ کرنے کے تو یہاں پر گائٹ کے طور پر کیر ٹیکر کے طور پر بلکہ وہ جو مانیجر ہیں جو کہ جن کو ذاوخ ہے شاوخ ہے اے ٹیسٹ اف اولڈ مورنومنٹس انہوں نے ہمیں رہنمائی کی بتایا کہ کیا چیز ہے تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا اندرونی علاقہ ہے اگر ہم اس کا دائرہ نمائی یا پھر مربع طور پر مشاہدہ کریں تو اس کے جھومر اور اس کا فرش دیکھیں بالکل یہ چکلے کا ہے آئی تنک برمہ ٹیک ہے برمہ اس پر رس کیا جا سکتا تھا ڈانس کیا جا سکتا تھا آپ دیکھیں کتنا سموتھ ہے یہ اور یقیناً ایک آئینے اور میرر کی طرح بلکل ٹرنسپرنٹ ہے ابھی دو سو سال پرانا ہے اور جہاں تک یہ عمارت کی بات ہے یہ فلور کی بات ہے یہ دو سو سال پرانا تاریخ شاہکار ہے اور اسے دیکھ کر یقیناً آنکھیں چکا چون ہوتی ہیں ناظرین یہاں پر یہ جھومر اور یہ لائٹس یہ فانوس یہ پنکھیں تمام چیزیں دو سو سال پرانی ہیں اور یہ میرر بھی آئیے اس کا بھی جائزہ یہ دیکھئے بلجیم میرر ہے کہتے ہیں کہ بلجیم کے آئینے بہت ہی مشہور ہوتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح تو کہنے کا مطلب بہت ہی خوبصورت بہت ہی بیوٹیفل اٹریکٹیو اور پرکشش دربارحال جسے ہم بریٹش ریسیڈنسی بھی کہتے ہیں یہ ہے دیکھئے بلجیم کا آئینہ اور یہاں پر بھی ایک آئینہ ہے کیونکہ بلجیم آئینوں کے لئے مشہور ہے اور اس دربارحال میں بریٹش ریسیڈنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل طویل خامت اوہ کافی اونچہ یہ اور یہ بھی اس میں دیکھئے آٹھ آئینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آئینہ ہے اور ادھر بھی آئینہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آئینہ ہے یہ بھی آئینہ ہے اور یہ بھی آئینہ ہے تو یعنی چار چار آٹھ آئینے ہیں یہ ہے دیکھئے سیلنگ اوپر پیپر میکس کی سیلنگ ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوشنمائی اس کا رنگ اس کا کلر دو سو سال پہلے سے آج تک بلکل اسی طرح واقع ہے اور اگر ہم ادھر سے معاینہ کریں تو پیپر میکس سیلنگ ہے اور یہ یورپن طرز پر بنا ہوا ہے یورپن سٹیل آف آرکیٹیکشر جو کہ خوبصورتی میں لا جواب ہے اور یہ شاہکار سب کے لئے قابل دید ہے ہم نے بات کی آٹھ آئینوں کی جسے دیکھتے ہی آنکھیں چکاون جون ہوتی ہیں اور جہاں تک اس کالم کی پلرز کی سوگول کی بات کریں تو یہ دیکھئے پوری تعداد میں یہ چھتیس ہیں تھٹیسکس تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی تعمیر اتنی بہترین ہے کہ اس میں جدیدیت اور موڈرنیزم بھی میں سمجھتا ہوں شاید اس سے پیچھے ہے اس کے فین دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں آج بھی چل رہے ہیں بخوبی اور یہ شاہکار نمونہ یقیناً اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کی تعمیر اس وقت کی تاریخ بہت ہی بہترین اور دا رچ ہسٹری جوڑی چھتیس ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تک کا ڈیزائن اوپر فین اور اس کے اوپر پیپر میک سیلن یہ ہے دیکھیں اس زمانے کا بلیئرڈز روم اور یہاں پر یہ لوگ اسنوں کا کھلتے تھے اومنز کالیج کوٹھی کے ہاتھے میں بربارحال اور اوپر روم کو ڈھکوریٹ کیا گیا ریمویٹ کیا گیا اور آلام کے لیے اسے کھول دیا گیا ہے یہ سرکلر سٹپس یعنی کروی شکل کی ہیں یہ گول ہیں بیزوی شکل کی اور یہ نیجے سے شروع ہو رہی ہیں اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے رہنماں ہیں مینجر جو ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں مینجر یک جو دار ڈیو SBONG ڈیو 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 ڤیو ڈیو موسیقی موسیقی ناظرین وہ ایک میڈ لینڈ تھا یہ ایک میڈ لینڈ ہے موسیقی 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 اور یہ ہے نیچے کا میڈ لینڈ جو ہم پھیرے ہوئے ہیں اور ادھر بھی سیڑھیاں ہیں جو نیچے کی جانب جاتے ہیں اور ہم نے یہاں سے ایک ویو لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ناظرین ہم بالکل باہر آ گئے ہیں اور یہ شت کی سیلین اور یہ ستون ہم یہاں سے ناظرین ہم واپس جاتے ہیں دیکھیں ناظرین تقریباً یہ بیس سے اکیس سڑھیاں ہیں چڑھ کر ہم جاتے ہیں رب ہم اتر رہے ہیں ایتنا ہیلیویشن اس کا اُلچہ ہے واقعی قابل تعریف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بتائیے یہ جو بیلڈن آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں کسی دربر حل کہتے ہیں انکل یہ ہسٹوریکل بریٹیش پریزیڈنشل ہے یہ بہت انشینٹ انٹیک ہے ہمارے کالیج کا دربر حل چالا پورا دنمائنہ دی یہ کیا ہے یہ دربر حل انکل یہاں ہے یہاں ہمارے کے دنمائے یہ جاكمتے ہیں نہیں ہمارا یہ دربارحال یا پھر بریٹش رسگنسی کا یہ لگ یہی پر ختم ہوتا ہے جو کہ تاریخی ہے اور یورپی طرز کی یہ شاندار عمارت جو ہم نے آپ کو بتائی اور ناظرین نیچے کا حصہ ہم نے بتایا اوپر سیڑھیاں چڑھ کر بتائے لیکن اول ہاؤز اور اوپر کے علاقے کو دیکھنی کی جائے تھے ہم نے مشاہدہ کیا لیکن وہاں پر تصویر کشی کی جائے تھے تو یہ خوبصورت جو یورپی طرز تعمیر کی ایک شاہکار بیلڈنگ ہے ایک زمانے میں اس میں کلاسز ہوا کرتے تھے اور اس میں کئی کانفرنس ہوا کرتے تھے اردو کانفرنس جس میں مجھے بھی شرکت کرنے کا شرک پر اصل ہے جب میں ایمی کا تعلیم تھا لیکن اب تو اس کو بلکل میوزیم بنایا گیا یعنی آسار قدیمہ میں ہیریٹیج بیلڈنگز میں شمار کیا گیا اور یہاں کے مانیجر صاحب کو کہنا ہے کہ مستقبل میں اس کو لائٹنگز وغیرہ دے کر صبح اور شام اسے جگمگاتی روشنیوں کے ساتھ ایک پائدار اور مستخل اور پرمنٹ می بیلڈنگز بنانے کا ارادہ ہے تو ناظرین اب ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں جو لوگ پہلی بار یہ جائے کانل دیکھ رہے ہیں براہ مہربانی چینل کو سبسکر کریں ویڈیو پا لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو تبائیں تاکہ ہمارا ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں خدا سے دعا ہے کہ خدا سے بخش رکھے اور سب کو ارکیٹیکشن اور ہریٹیش کی حفاظت کرنے کی توفیق دے خدا حافظ گوڈ بائی موسیقی